بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں دین نالچہب دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کس طرح سے آپ اپنے پی سی کو سالف کر سکتے ہیں اسے کو فکس کر رکھتے ہیں جو کہ آپ کا پی سی بار بار ری سٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ دوستو وہ سٹارٹنگ ونڈوز تک جاتا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ ری سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے پی سی کو سالف کر سکتے ہیں اور اس ایشو سے بچ سکتے ہیں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ری سٹارٹ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پی سی جونس ہے اس کی ونڈوز کرپٹ ہو گئی ہے لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو لیکن ایک دفعہ لازمی اپنے جو میں آپ کو آج ٹرک بتانے لگا ہوں آپ نے یہ والے ضرور ازمال لینا ہے تاکہ آپ کا کمپیوٹر ونڈوز سے بچ سکے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جنسا آپ کا پی سی ہے وہ کس طرح سے آپ کو پرابلم کر رہا ہے اس طرح سے دوستو میں اپنے کمپیوٹر کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کیا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہاں سے دوستو میں انٹر دباہ کے اپنے کمپیوٹر کو جنسا نورملی سٹارٹ کیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں سٹارٹنگ ونڈوز تک آیا یہ جنسی ونڈوز ہیں یہ آئی ہیں اور یہاں سے یہ دبارہ ری سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مقصد اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کی ونڈو کرپٹ ہو گیا ہے لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو اس کو سولف کیس طرح سے کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے کے بٹر کو ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے ری سٹارٹ ری سٹارٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے دبانا ہے ایف ٹو کنٹینیوزلی پریس کریں گے ایف ٹو تو یہاں سے دوستو ہمارا سٹ اپ ہے وہ آجے گا دوستو سٹ اپ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے آنا ہے نیچے جیسے آپ نے ایرو کی کے ساتھ نیچے آنا ہے نیچے آنا کے ساتھ آپ نے جانا ہے ڈرائیوز میں درائیوز میں جانے کے بعد یہاں سے آنا ہے اپنے ساٹا آپریشن میں دیکھیں دوستو یہاں پہ ساٹا آپریشن آرہا ہے ریڈ اونلی دوستو ریڈ اونلی کا یہ دیکھیں نکھا ہوا ہے نیچے ریڈ اونلی کا جو سا ہے دوستو وہ ساٹا کنفیگر فور ریڈ آن ایوری بوٹ دوستو یہ جو سا ریڈ ہے یہ آل موسٹ ہمارا جو سا یوز ہوتا ہے یہ سرورز میں ہوتا ہے یا پھر ہماری ہائی لیول کے پی سیاں ان میں یہ ریڈ استعمال ہوتا ہے نورمل جو سا پی سیاں ان میں یہ لیگیسی استعمال ہوتا ہے یا پھر اوٹو ڈیٹیکٹ ایٹی اے میں دوستو میں یہاں سے اسے لیگیسی میں کر دیتا ہوں لیگیسی میں کر کے دوستو یہاں سے میں نے کر دینا ہے اس کو یس یس کرنے کے بعد دوستو اپنی ہاں سے اس کو کر دینا ہے اپلائے اپلائے کرنے کے بعد دوستو میں یہاں سے ایک دفعہ کروں گا دوبارہ ریسٹارٹ ریسٹارٹ کرنے کے بعد دوستو اب انشاءاللہ تالہ ہمارا جانسا پرابلم ہے وہ سول ہو گیا ہوگا یہاں سے پہلے کی ترہی میں اپنے جانسا پیسی ہے اس کو انٹر دبا کے نورملی ریسٹارٹ کروں گا اور ہمارا سٹارٹنگ وینڈوز اور یہ ہماری وینڈوز آگی تو یہ دیکھے دوستو پہلے یہاں پہ ہمارا جانسا پیسی تھا وہ سٹاک ہوگے ریسٹارٹ ہو جاتا تھا لیکن ابھی ہمارا جانسا پیسی ہے وہ آن ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا جانسا پیسی ہے وہ آن ہو چکا ہے اس طرح سے دوستو یہ چھوٹے سے ٹرک کے ذریعے آپ جانسا ہے آپ جانسا ہے دوستو آپ اس پرابلم کو سول کر سکتے ہیں اور اپنے کپیٹر کو وینڈوز سے بچا سکتے ہیں اگر وینڈوز کرنی پڑتے تو آپ کو بہت سا دیٹا لاؤس بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی اور بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ ان مسئلوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے پیسی کو اس طرح سے فکس کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور گئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ٹیکنیکل ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ